بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین کرام آج میں دردی کے لئے ایک بہت ہی اہم وظیفہ اور بہت ہی مجرب دعا بدلانے جا رہا ہوں جو مسلم شریف کے اندر یہ روایت ہے حضرت عثمان بن عبیلعاز ثقافی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دردی کی شکایت کی جو مسلمان ہونے کے بعد میرے جسم کے اندر رہنے لگا تھا تو جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دردی کی شکایت کی تو آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ درد کی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھو یعنی جہاں پر درد ہے اس جگہ پر اپنا ہاتھ رکھو اور ہاتھ رکھنے کے بعد تین مرتبہ بسم اللہ پڑھو اور اس کے بعد میں سات مرتبہ یہ دعا پڑھو یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ تمہارا درد بلکل صحیح ہو جائے گا حضرت عثمان بن عبدالعاج ثقافی رسی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ عمل کیا یہ عمل کرنے کے بعد پھر مجھے کبھی وہ درد محسوس نہیں ہوا اور پھر میں اپنے گھر والوں کو اور دوسرے لوگوں کو بھی درد کے لیے یہی دعا بتلایا کرتا تھا تو یہ درد کے لیے بڑا ہی مجرب عمل ہے بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے اب کہیں بھی آپ کے جسم کے اندر کہیں بھی درد ہو اس جگہ پر آپ ہاتھ رکھیں جہاں پر درد ہے وہاں پر ہاتھ رکھ کر کے تین مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تین مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھ لیں سات مرتبہ انشاءاللہ اس کی برکت سے بہت جل آپ کا درد بالکل صحیح ہو جائے گا فقط واللہ عالم مرتبہ